خدا کا قرآن کہتا سبر کو تو ہم نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے فرمایا جب اللہ کی طرف سے حالات آئے تیری نواز نہ چھوٹی تیرا روزہ نہ ٹوٹا تیری زکاة ادا کرنے میں کمی نہ آئی فرمایا اس پر سبر کر کے بیٹھ گیا حالات جیسے مرضی آگئے فرمایا اس سبر والے کے ساتھ اللہ کی آسمانوں سے فورا نقد مدد آ جاتی ہے جناب یوسف علیہ السلام نے سبر بھی کیا اور تقوی بھی کیا زلیخہ نے بڑے دعو پیچ کھیل دیے آپ کو اپنی طرف ورغوب کرنے کے آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کے کوئی اس نے ہج کندہ نہ چھوڑا کوئی اس نے چان نہ چھوڑی لیکن یوسف علیہ السلام تقوی کے ساتھ اللہ کی طرف روجو کرتے رہے اور ساتھ ساتھ سبر کرتے رہے نتیجہ کیا نکلا زلیخہ کو اللہ نے تابع کر دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اللہ نے موتاج کر دیا ہے یاد رکھنا جو مسئیبت انسان پر گناہ کی وجہ سے آئی وہ سبر کرنے سے نہیں تلے گی راتی کالی کی دن کالے کر دیے اور چوری چکاری کا بزار گرم کر دیا ناب طول میں کمی کر دی پھر سبر کر کے بیٹھ گیا فرمایا جو گناہ انسان کے اللہ اکبر اس کے حالات کی وجہ سے جو گناہ ہوئے جس پر وہ گناہ کرنے کی وجہ سے حالات آئے یاد رکھنا وہ سبر سے گناہ مسئلہ حل نہیں ہوں گے وہ سبر سے گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ جب تک توبہ نہیں کرے گا ستی توبہ کر کے اللہ کی طرف تقوی بریزگاری والی زندگی اختیاب نہیں کرے گا آسمانوں سے نکت خدا کی رحمت تیرے پر نہیں آئے گی اسی لئے علماء اکرام نے فرمایا ایک تو گناہ کر رہا ہے اس پر بے حیائی کا ارتقاب کر رہا ہے مجھے امانداری سے بتاؤ ہمارے ہاں موجودہ فلسوا یہ ہے بے حیائی کسے کہتے ہیں جو بے حیائی کے کام کسی کے سامنے کرتا ہے یا تجھے شرم نہیں آتی شرم کر فرمایا بے حیائی وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے بے حیائی تو وہ آدمی ہے جو چھپ کے گناہ کرے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس نے گھر کے دروازے بند کر دی ہے گھر کی کھڑکیاں بند کر دی علماریاں روشن دال بند کر دی ہے پردے ڈال اندھیرہ کر لیا اس وقت اس نے گناہ کرتا ہے میں یہ سوچا کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا فرمایا یہ آدمی بہت بڑا بے حیائی ہے جو آدمی کہتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا یہ وہ آدمی ہے جو گناہ سے بھی بڑا گناہ کر رہا پھر سمجھو اس فلسوے کو بے حیائی آدمی وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے لوگوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرے اسے تو خدا کی قصب اللہ انسان ماننے کو رحمت اللہ لنیل کی زبان سے انسان ماننے کو تیار نہیں بات گول مول کر کے جاؤں گا ایک آدمی بند کمرے میں اپنی بیوی سے رازوں میں آس کی بات کرے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے اور صبح دوستوں میں آکے لوگوں میں بات کرے رات تو مجھے بڑا مزہ آیا تھا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا تھا فرمائے اس کی مثال اس گدے گدی کے لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں میرے عزیزو جو حلال کام لوگوں کے سامنے کرے تھا اس کو اللہ انسان کہنے کے لئے بے حیاء آدمی پھر سن لو بے حیاء آدمی ہے جو چھپ کر گناہ کرے اور یہ کہے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا فرمائے یہ اس کے ذہن کے اندر تصور آیا جو اس نے گناہ کیا کوئی دیکھ نہیں رہا یہ گناہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے آج ساری انسان یہ سبر کر کے بیٹھئے دیکھو دی آگے کیا ہوگا دیکھو دی آگے کیا ہوگا کوئی توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں قرآن کہتا ہے سواؤن علیکم او لوگوں گناہ کرو سبر کرو یا نہ کرو اتدلونا ما کنتم تعملون فرمایا تم گناہ کرو یا نہ کرو جو دنیا کی ذنگی میں کام کیا کرتے تھے اللہ جللہ شانو یہ سوال قیامت کے دن جہنمی لوگوں سے کرے گا آج میرے عزیزوں توبہ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں آج کے اس وعصہ اس موضوع کو آج کے جمعہ کے خطبہ کو سامنے رکھ کر آپ کو کہہ کے ڈا رہوں میرے عزیزوں وہ گناہ کبھی نہ کرنا ان گناہوں کا انتقاب کبھی نہ کرنا جب پچھلی قوموں نے کیا تھا یاد رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قوم سمود کی بستی سے ہوا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے جا رہے آپ تبوک کے میدان پہ پہنچنے سے پہلے اس بستی سے گزر ہوا جس بستی میں قوم سمود رہا کرتی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے اللہ کے پاک پر عمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہابہ نے وہاں سے پانی بھر لیا اس پانی سے انہوں نے آٹھا گوند لیا اس پانی کا اس پانی کو اپنے مشکیدوں میں بھر لیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا یہ سمود کے کوئے سے قوم سمود کے کوئے سے ہجر نامی بستی سے پانی بھر کے آئے امام الانبیاء نے اپنی سواری روک دی آپ نے فنہوں لوگو اگر تم نے اس کا پانی سے آٹھا گوند لیا یہ آٹھا تم اپنی اونٹھنیوں کو کھلا دو اور یہاں کا سارا پانی اونٹے ہل دو تمہیں پتہ نہیں کہ اس زمیر پر خدا کا عذاب آیا ہے مونجو جڑو کی شہر کرنے والو ہڑپا کی شہر کرنے والو میرے عزیزو ٹھٹا کی شہر کرنے والو خدا پاک کی قسم ہے یہ وہ بستی ہیں جن کی نافرمانی پر خدا پاک نے ان بستیوں کو اُلٹ کے رکھ دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے اس کو میں سے پانی بھرا جس کو میں سے حضرت صالح علیہ وسلم کی اونٹھنی پانی بھیا کرتی تھی اتنی بڑی اونٹھنی تھی ایک دن ان کی چرہ گاہوں سے وہ چرہ کرتی دوسرے دن اس قوم کی سارے مویشی چرہ کرتے ایک دن ان کے قوے سے وہ پانی بھیا کرتی اس کے علاوہ اس قوے سے کوئی پانی نہ بھیا کرتا اللہ غنی دوسرے دن ان کے مویشی پانی بھیا کرتے صحابہ اکرام نے اس قوے سے پانی بھرا رحمت والے نبی نے وہ سارا پانی پھیک دیا اور پھکوا دیا بشکیزیں خالی کروا دیئے فرما اس قوم اس بستی سے روتے ہوئے اپنی سواریوں کو تیز ڈڑاتے ہوئے گزر ہو کوئی ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب ہمارے پر دوبارہ نہ آجائے کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے نبی ان کو بتلا دو ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا اور میرے عزیزوں یہاں تو قد بڑھانے کے لئے آج اوستل قد پانچ فٹ ہے ساڑھے پانچ فٹ کا دے میرے عزیزوں وہ ساڑھے پانچ فٹ کا دے وہ پھولا نہیں سماتا لوگوں کے اندر روح جماتا پھرتا ہے موچھوں کو مرودتا پھرتا ہے کہتا ہے میرے جیسا بھادر کوئی نہیں خدا کا قرآن کہتا ہے لَمْ تَرَا كَيْفَا فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادْ اِرَمَزَاتِ الْعِمَادِ اللَّتِهِ لَمْ يُخْلَقْ نِشْلُحَا فِي الْبِلَاہَدْ ہم نے اس قوم جیسا نہ قیامت کی صبح تک پیدا کر نینہ پیدا کیا اسی اسی فٹ کے ان کے قد سے ان کی قوم کا ایک آدمی اکر کے پتھر اٹھایا کرتا بھاری چٹان اٹھایا کرتا دوسری قوم پر پھیکا کرتا ساری قوم اس پتھر کے نیچے دب کے مر جایا کرتی ایسا لبا قد کا بڑا پہاڑ کا پتھر اٹھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو مارتا تو وہ بڑے پہاڑ کا پتھر اس کے پاؤں کے ٹخنے کو لگتا وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ زِلَوْتَهَا دِ ہم نے عادر سمود کے ساتھ کیا کیا وَمِنَا نَبِيْنَا فِرْعَونَ کا قِصَّة سُنَا اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سے میں نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر فرعون کے زمانے تک اور فرعون کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک سوائے فرعون کے کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے کشی کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا کشی کو ہم نے ہواوں کے حوالے کر دیا وہ قومِ آج جو اپنے پیغمبر کو کہا کرتی تھی اے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام سے کہا کرتی اے پیغمبر اپنے رب کا وعدہ دے گیا تیرے رب کا وعدہ کب آئے گا ہمارے پر عذاب کب آئے گا فَوْلِقُ بِرِينَ سَرْسَرٍ عَادِيَةٍ سَخَّرَا عَلَيْهِمْ سَبْ عَلَيَا لِمْ وَسَوَانِيَةَ اَيَّا هَامَ فرمائے ٹھیک ہے قومِ آدھ انتظار کرو خدا کا عذاب آنے والے پروردگار عالم نے ہواوں کا عذاب بھیج دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قومِ آدھ پر خدا کا عذاب آیا جدا پاک میں آسمان کا اتنا دروازہ کھولا سات دن آٹھ راتیں ہواے چلتی رہی سبْ عَلَيَانِ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامِنَ حُسُومَ الْفَتَرَ الْقَوْمَ فِيَا سَرْعَا قَعَلْلَهُمْ آجَادُ نَخْلِ الْخَاوِيَا فرما ہوا ان کو ہوا میں اڑا دیتی فضاء میں لے جاتی دونوں کے سر آپس میں ٹکراتے جیسے مٹکا پھوڑتا ہے خجون کا کھوکلا درخت ہوتا ہے ایسے زمین پر لاکے پھیک دیتی جب سارے کے سارے ہلاک ہو گئے پھر تیرے رب نے اعلان کیا فَالْتَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَا اوہ دیکھ کر تو بتاؤ کوئی زمین پر باقی بچا کے نہیں بچا ہے قومِ سبود نے خدا کی نافرمانی کی یہ کون سے گناہ تھے جو پیغمبر کی سر کشی کر رہے تھے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے انہوں نے خدا کی نافرمانی کی جیسے آب آج ہم کہتے ہیں یار عذاب آئے گا بیکھا جائے گا قبر میں جاؤں گا مجھے اپنا بھگت نہ پڑے گا تو میری سفارش نہ کرنا یہ قوم اپنے نبی سے کہا کرتی تھی فرمایا ٹھیک ہے خدا کا عذاب آئے گا یہ قوم اپنے گھروں کے اندر گز گئی پیغمبر نے کہا صلاح صدی اللہ تیل ڈل کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا بدھ کے دل پیغمبر نے ان سے کہا بدھ کی رات کو ان کے چہرے زرد ہو گئے جمعہ رات کے دل ان کے چہرے کالے ہو گئے جمعہ کا دن آیا تیسرا دن آیا خدا کا عذاب آیا بازگا کہتے ہیں اتوار کے دل خدا کا عذاب آیا اللہ اکبر اللہ نے آسمان سے فرشتے کو اس قوم میں بھیجا فرشتے نے کھڑوں کے چیخ ماری ساری قوم کے قلیجے بھٹ گئے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا ناب دول میں کمیچی پیٹرول پمپ پہ چلے جاؤ وہ بھی بدیانت ہے ناب دول کے اندر ریڑی بانیا میں تو نہیں مان پڑتا کسی ریڑی والے کو دیکھ لو سبزی ترکاری والے کو دیکھ لو میں جرنلی بات کرتا ہوں کسی کا نام ملیتا کپڑے والے کو دیکھ لو جھوٹے والے کو دیکھ لو وہ چاہتے ہیں میری دکان سے گھاک بچ کے نہ جائے اس کے گلے پہ چھوڑی پھر جائے خدا ہے پاک کی قسم ہے اگر کسی کا دل دکھاؤ زمہ داری سے جمعہ کے خطبہ میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کا دل دکھایا اگر کسی کا حق مار لیا دنیا میں معاف کروا لینا دنیا کے اندر معافی مانگ لینا اگر اسے تیرے مرنے کی خبر چلی گئی اور اس نے یہ اچھا جال چھوڑ گئی پھر اس نے آسمان کی درب مو کر کے کہا یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس کی آنکھ سے اتنا سانسو نکلا اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنا سانسو تیری قبر پر خدا کے عذاب کا اندھرہ بن کے برسے گا